بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے وہ کمپنی لا کے حوالے سے ہے آج کے لیکچر میں ہم نے کمپنی کے جو انٹرڈکشنز ہے اس کو دیکھنا ہے کمپنی کا کیا مقصد ہے بنانے کا وہ دیکھتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ کمپنی کو اترہ ڈیفائن کرتے ہیں کمپنی کے فیچرز کیا ہوتے ہیں کمپنی کے کائنٹس کون کون سے ہیں اور پبلک اور پرائیویٹ کمپنی کا جو ڈیفرنس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو کمپنی جو ہے وہ اس لیے بنائے جاتی ہیں کہ جب کچھ لوگ مل کے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں تو وہ کمپنی بناتے ہیں اپنے بزنس کو بڑے پہ مانے پہ وہ پہلانا چاہتے ہیں تو وہ مل کے کمپنی کے جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کمپنیز آرڈیننس یا کمپنی ایکٹ کے مطابق وہ کمپنی بناتے ہیں اس کے لیے جو میمبرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو ان کی کالیفیکیشنز ہوتی ہیں وہ سب پورے کر کے جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں کمپنی بنانے کے لیے تو یہاں پہ کمپنی کی انٹرڈکشن ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ایک اسوسییشن آف نمبرز آف انڈویجوال ہے یعنی کچھ انڈویجوال لوگ ہوتے ہیں کچھ پرسنز ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے اور وہ جو ہے کمپنی بناتے ہیں کمپنی جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل پرسن ہے ایک جیسے انسان ہے یہ نیچرل پرسن ہے لیکن کمپنی جو ہے یہ آرٹیفیشل پرسن ہے کمپنی اگر کوئی کسی پہ کیس کریں گے یا کمپنی پہ کیس ہوتا ہے تو وہ کمپنی کے نام پہ ہوگا کمپنی کے جو میمبرز ہوتے ہیں یا ڈیریکٹرز ان کے نام پہ نہیں ہو بلکہ کمپنی کے نام پہ کمپنی کیس کر بھی سکتی ہیں اور کمپنی پہ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ اکمپنی اس کے بل آف ہولڈنگ پرپرٹی کمپنی جو ہے وہ پرپرٹی بھی رکھ سکتی ہے جیسے ایک عام انڈویجوال انسان جو ہے وہ کمپنی رکھتا ہے اپنے پرپرٹی رکھتا ہے پرپرٹی لیتا ہے پرپرٹی بھی سکتا ہے تو اس طرح سے بالکل کمپنی بھی جو ہے اپنے نام پہ پروپرٹی جو ہے وہ ہولڈ بھی کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہے incurring debt and being sued in the same manner as an individual کہ کمپنی جو ہے وہ کرز لے بھی سکتی ہیں کرز دے بھی سکتی ہیں اور آگے کہتے ہیں and being sued in the same manner as an individual اور کمپنی جو ہے وہ کیس بھی کسی پہ کر سکتی ہے کہ جیسے ایک انڈیویجول اپنے نام پہ کسی کے نام پہ کیس کرتا ہے کسی پہ کیس کرتا ہے تو اس طرح سے بالکل سیم جو ہے کمپنی بھی کیس کر سکتی ہے کسی پہ تو یہ کمپنی کے شورٹ سی انٹرڈکشن ہے اب یہاں پہ کمپنی کا جو ہمارا ٹاپک ہے public company اور private company تو public company جو ہے یہاں پہ اس کو درہ define کیا کہ public company is such company which holds large scale business کہ public company جو ہے ایسی کمپنی ہے جو کہ اپنے بزنس کو ایک بڑے پیمانے پہ اس کا وہ پیلاتی ہے اور وسیع ہوتا ہے تو public company کے لئے جو members required ہوتے ہیں وہ کم سے کم سات members اور سات directors اس public company کے لئے ہونے چاہیے لیکن maximum جو ہے public company کے لئے کوئی جو ہے وہ limit نہیں ہے company کے جتنے shares ہوں گے اس shares کے مطابق جو ہے company maximum سات سے زیادہ جو ہے وہ shares allort کر سکتی ہیں سات سے زیادہ company کے members ہوں گے اس کے بعد ہے private company private company ایسی company ہوتی ہے کہ جس کا business ہوتا ہے وہ small ہوتا ہے چھوٹا بزنس ہوتا ہے اور اس کے جو members ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے private company میں کم سے کم جو ہے وہ دو ہے اور maximum جو ہے وہ 50 ہے private company میں کم سے کم دو members ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ اگر ہوں گے تو وہ 50 تک ہوں گے 50 سے زیادہ نہیں ہوں گے اگر 50 سے زیادہ ہوں گے تو پھر وہ company جو ہے وہ convert ہو جائے گی public میں اس کو convert کرنا پڑے گا ایک procedure adopt کرنے کے بعد اور private company میں جو shareholders ہوتے ہیں وہ اپنے shares کو sale نہیں کر سکتے public company میں shareholder جو ہے اپنے share کو sale بھی کر سکتے ہیں transfer بھی کر سکتے ہیں لیکن private میں جو ہے shareholder اپنے shares کو sale یا transfer نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے company کے features کیا کیا ہوں گے تو سب سے پہلے company جو ہے وہ ایک artificial person ہے کہ جیسے ایک عام natural انسان جو ہے وہ case کرتا ہے property رکھ سکتا ہے کرز لے سکتا ہے دے سکتا ہے تو اس طرح سے company کے نام پہ company کے نام پہ جو ہے وہ سب کچھ وہ company کر سکتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ company جو ہے وہ ایک legal ایک حیثیت رکھتی ہے company کا ایک legal status ہے اپنا اور اس میں کہتے ہیں کہ company کے پاس جو اپنی property ہوگی وہ company کے نام پہ ہی ہوگی company کی تصور کی جائے گی company کی ہوگی لیکن company کے جو members ہوں گے ان کی نہیں ہوگی اب company کے directors ہوتے ہیں باقی executive وغیرہ جتنے shareholder ہوتے ہیں ان کی property نہیں ہوگی بلکہ وہ property جو ہوگی company کی وہ company کے ساتھ belong کریں گی اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو company کے members ہوں گے وہ company کے agent ان کو نہیں سمجھا جائے گا بلکہ وہ company کے shareholder ہی ہوں گے agent جو ہوتا ہے وہ تو اپنے remuneration لے کے ایک کام کرتا ہے لیکن company کے جو members ہوتے ہیں وہ اپنا shares اس میں ہریتے ہیں اور اپنا اس کو business کو چلاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ company کے جو members ہیں ان کو company کا agent نہیں سمجھا جائے گا اس کے بعد ہے کہ company کے جو shares ہوتے ہیں جو shareholders اپنے share لیتے ہیں تو وہ transferable ہے کہ کوئی shareholder جو ہے وہ اپنے share کو کسی کو بھی transfer کر سکتا ہے آزاد ہے اس کے بعد liability ہے کہ shareholders کی جو liability ہوگی وہ limited ہوگی کہ ہر shareholder جو ہے وہ اپنی shares کی حد تک limited ہوگا اگر company کو نقصان ہوتے تو جتنے اس کے shares ہیں اتنا وہ limited اس کے لیے liable ہوگا اس میں آگے کہتے ہیں کہ اگر company کو profit ہوتا ہے تو profit جو ہے وہ کیسے distribute کیا جائے گا تو ایک document بنایا جاتا ہے article of association اس میں بہت سارے articles ہوتے ہیں بہت ساری چیز اس میں discuss کی جاتی ہیں company کے لیے پورا یہ company بنانے سے پہلے اس article کو بنایا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے میں ایک نئے لیکچر اپلوڈ کروں گا اس کے بعد اس میں article of association کو define کروں گا تو یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ profit جو ہے وہ article of association کے مطابق distribute ہوگا اور company جو ہے وہ ایک long life رکھتی ہیں کوئی مطلب ایسے نہیں ہوتا کہ جو public company ہوتی ہے وہ ایک long term کے لیے بنائی جاتی ہے اور جو private company ہوتی ہے اس کا کوئی خاص مقصد بھی ہو سکتا ہے جو private company ہے وہ short life اس کی ہوتی ہے کہ مقصد پورا ہو جائے تو وہ ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن جو public company ہے وہ ایک long life پوزیس کرتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ authorized capital جو ہوتا ہے company کا جتنے amount سے company نے business start کرنا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ amount جو ہے capital amount وہ mention کیا جائے گا memorandum of association میں یہ بھی ایک document ہے اس میں میں ایک لیکچر اپلوڈ کروں گا اس میں آگے کہتے ہیں کہ it has limited liability company کے جتنے members ہوتے ہیں ان کی سب کی جو liability ہوتی ہیں وہ limited ہوتی ہیں separate management اب جو company کا management جارہ سارا جو نظام چلانا ہے اس کے لئے الگ جو ہے ایک directors اور executive وغیرہ appoint کیا جاتے ہیں وہ shareholders سے ان کا کام جو ہے وہ الگ جدا ہوگا democratic setup اب company میں جتنے بھی کچھ changes لے کے آنی ہیں article of association میں اگر alteration کرنی ہے یا memorandum of association میں کوئی alteration کرنی ہے company کوئی بھی جو فیصلہ لے گی تو وہ democratic setup یعنی سب ایک meeting ہوگی میٹنگ میں ڈسکس کرنے کے بعد سب کی رائے لینے کے بعد جو ہے وہ alteration کی جائے گی پھر یہاں پہ company کے کچھ short سے کچھ coins ہیں ویسے تو company کے بہت سارے coins ہیں قسمیں ہیں لیکن یہاں پہ کچھ میں نے mention کی ہیں کہ company limited by shares company limited by guarantee unlimited company holding, subsidiary, private company, insurance company company not for profit single member, private company ان ساری coins پہ میں بھی lecture upload کروں گا لیکن ابھی آگے جو public اور private company ہے اس کا difference ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ public اور private company میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلے members کا جو ہے وہ فرق ہے کہ جو private company ہے اس میں جو members کی تعداد ہے کم سے کم دو ہے اور maximum جو ہے وہ 50 members private company میں ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد ہیں کہ جو public company ہے اس میں کم سے کم members کی تعداد جو ہے وہ ساتھ ہے اور maximum کیلئے کوئی limit نہیں ہے لیکن جتنے shares ہوں گے اس shares کے مطابق company جو ہے وہ allot کریں گی پھر اس کے بعد ہیں as to sale of shares کے company جو ہے وہ اپنے shares کو sale کر سکتی ہیں کے نہیں تو private company میں جو shares ہوں گے وہ sale نہیں ہو سکتے public company جو ہے وہ اپنے shares کو public کے لئے sale کر سکتی ہیں اب company ایک book of account بھی رکھتی ہیں کہ جتنا profit ہوتا ہے جو lend دین ہوتا ہے پیسو کا اس کے لئے books رکھی جاتی ہیں تو جو private company ہے اس میں بھی book of account کو maintain رکھا جاتا ہے لیکن اس میں جو ہے دوسری بات آگے public company میں اس میں must بھی maintain اس میں ضروری ہے public company کے لئے کہ وہ book of accounts کو maintain رکھیں اس کے بعد ہیں payment of tax اب private company کیسے tax دیں گی اور public company کیسے tax دیں گی تو جو private company ہے اس کو جتنا بھی profit ہوتا ہے جتنا total profit اس کو آتا ہے private company کو تو وہ اس پورے profit پہ ایک ہی بار tax pay کرتی ہیں اور جتنا profit ہوتا ہے وہ اپنے تمام جو members ہوتے ہیں shareholders ہوتے ہیں ان میں distribute کر لیتے ہیں لیکن جو public company ہے وہ double tax pay کرتی ہیں سب سے پہلے company وہ خود tax pay کرتی کیونکہ جتنا profit آ جاتا ہے پھر اس کے بعد جتنے اس کے company کے members ہوتے ہیں ان کو جو اپنا اپنا income ہوتے ہیں اپنے income پہ وہ tax pay کرتے ہیں تو اس طرح سے double tax جو ہے وہ public company میں pay کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے as to title اب company کے نام کس طرح ہوں گے کہ جو private company ہے وہ اپنے نام کے ساتھ word لگاتے ہیں کہ private limited یعنی private limited company اور جو public company ہوتی ہے وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے public limited company جو ہے وہ لگاتی ہے نام اس کے بعد ہے کہ ڈیزولوشن اب یہ جو private company ہے اور public company اس کو کیسے ڈیزولف کیا جائے گا کیسے ختم کیا جائے گا تو جو private company ہے اس کے لئے ایک الگ procedure ہے جس کے لئے جتہت جو ہے وہ private company ڈیزولف کی جاتی ہے جو private جتنے شل ہولڈرز ہوں گے ان کو مل کے ایک طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزولف کی جاتی ہے اور جو public company ہے وہ جو companies act ہے 2017 کا اس کے مطابق جو پروسیزر بتایا گیا ہے public company کو ڈیزولف کرنے کا اس کے مطابق company ڈیزولف ہوتی ہے اس کے بعد ہے issuance of prospectus prospectus جو ہے وہ private company اور public company کیسے issue کر سکتے ہیں کہ نہیں تو جو private company ہے وہ اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ prospectus issue کرے private company prospectus کو issue نہیں کرتی اور جو public company ہے اس کے لئے compulsory ہے ضروری ہے کہ public company prospectus کو issue کریں تاکہ جو general public ہے ان کو پتہ چل سکے کہ یہ company جو ہے کس طرح سے اپنے بزنس کو چلا رہی ہے profit میں جا رہی ہے loss میں جا رہی ہے تو اس کے لئے prospectus issue کرنا ضروری ہے پھر appointment of directors کے حوالے سے جو private company ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلا جو director ہے first director اس کو appoint کریں لیکن جو public company ہے وہ اپنے بزنس کو جو ہے وہ appoint کریں گی پھر ہے statutory meeting statutory meeting اس طرح کے جو بھی قانونی جو legal فیصلے لیے جاتے ہیں company میں تو اس میں private company کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ statutory meeting کو وہ hold کریں لیکن جو public company ہے اس کے لئے compulsory ہے ضروری ہے کہ ایک statutory meeting جو ہے وہ hold کی جائے اور اس میں جو shareholders ہیں جو directors ہیں وہ مل کے اس میں کوئی بھی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو مل کے ایک مشورے کے ساتھ وہ ایک meeting hold کریں پھر اس کے بعد ہے آخر میں commencement of business company اپنا business کب start کریں گے تو private company جو ہے وہ جب اس میں members پوری ہو جائیں اپنے جو requirements ہیں وہ پورے ہو جائیں تو immediately for it or for private company اپنے business کو start کرتی ہیں لیکن جو public company ہے وہ تب اپنے business کو start کریں گی کہ جب ان کو وہ certificate مل جائے گا company جب registered ہو جائیں گی تو registration کا جب certificate company کو مل جاتا ہے تو ملنے کے ساتھ ہی پھر company اپنے business کو start کرتی ہیں تو امید کرتے ہیں ویورز آپ کیلئے آج کا lecture clear ہوا ہوگا یہ ہم نے company کو company کے جو introduction ہے public اور private company اس کے difference کو ہم نے study کیا آگے مزید لیکچر ہوں گے اس پر company کے difference جو kinds ہیں اس کو ہم discuss کریں گے thank you so much